اسلام علیکم ویلکم ٹو انٹرپرینیورشپ سیریز اس سیریز میں ہم ایسٹس اور لائیبیلٹیز کے بیسک ڈیفرنس کو ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیوں ایسٹس لائیبیلٹیز سے زیادہ ہونے ضروری ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسٹس اور جو لائیبیلٹیز ہیں ان کے اندر بیسک ڈیفرنس کیا ہے ایسا سے مراد ہر وہ چیز یا وہ اساسہ جو کہ آپ کی ویلتھ کے اندر انکریزمنٹ کا باعث بن رہا ہو جیسا کہ ایک رینٹہ ہاؤس، رینٹہ کار، ویب سائٹ، ساوٹوئیر، بلاغنگ، ٹرانسپورٹیشن کسی کے سامنے کی سیریز جو تمام فیکٹر مل کے آپ کی جو ویلتھ ہے اس کے اندر انکریزمنٹ کر رہے ہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جبکہ اس کے برعکس لائیبیلٹی سے مراد ہر وہ چیز جہاں پہ آپ سپینڈ کر رہے ہیں ایک قسم کا لون جس کے اندر آپ نے ہر مہینے ایک فکس اماؤنٹ دینی ہی دینی ہے ایک کار جو آپ نے بائے کر لی ہے اگر اکسات پہ کی ہے تو ہر مہینے اس کی ایک فکس قسط اس کے اندر جانی ہی جانی ہے اسی طریقے سے ایک موبائل ہے موبائل کے جو سیلپون کی ریچارج کا ہے یا اگر آپ نے جو ڈیفرنٹ ہے اس کی اکسات کر رہی ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک خاص رقم ہر مہینے ادا کرنی ہی کرنی ہے اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی کے مطابق یوٹیل ڈیزائن ٹیکسز ہر وہ چیز ان شارٹ کے جو چیز آپ کی زندگی سے یا آپ کی ویلتھ میں ڈیکریزمنٹ کا باعث بن رہی ہو تو ایک اہم ایگزمپل دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایسٹس کیوں ضروری ہے اور کیا ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ایسٹس اور لائیبلٹیز ہو سکتی ہیں تو ایسا پوسیبل ہے فار ایگزمپل ایک کار ہے اگر آپ اس کار کو پرسنل یوز میں لے رہے ہیں تو وہ لائیبلٹیز کے اندر شامل ہوگی لیکن اگر اسی کار کو آپ ایسٹس کے اندر شمار بھی ایک لیا سے کر سکتے ہیں وہ کیسے اس کا بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ پرسنل یوز کے لیے کار کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایسا لائیبلٹیز کاؤنٹ ہوگی فار ایسٹس اگر آپ نے لون پہ لیا ہے تو ہر مہینے اس کی لون کی کسٹ آپ کو دینی ہے اس کے علاوہ اس کے جو فیول کے ایکسپنسز ہیں اور اس کی جو ریگولر مینٹینس کاسٹ ہے وہ تمام فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر کے آپ کی جو ویلتھ ہے یا جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کی اندر ڈکریزمنٹ کا باعث بن رہی ہے لیکن یہی کار ایک لحاظ سے ایسٹس کا سبب بن جاتی ہے اگر آپ اس کو ایسا رینٹی کار استعمال کر لیں اگر اس کو اوبر کریم یا کسی بھی ایسی سیریز کے اندر جو کہ ایک مہینہ فکس امونٹ آپ کی جو ویلتھ ہے یا آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کے اندر انکریزمنٹ کا باعث بن رہی ہو سو بینگ سکسیسفل اور انسکسیسفل جو بیسک ڈیفنس وہ کرائیٹیریہ کرتا ہے وہ ہے کہ آپ جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو کس لحاظ سے استعمال کرتے ہیں فار اگزمپل ہر چیز کو آپ ایسٹس کے اندر اور لائیبلٹیز کے اندر بھی کلپولیٹ کر سکتے ہیں اس کے دو پہلو آپ اس سے نکال سکتے ہیں تو ایک فرد ہو ایک ملک ہو یا ایک ادارہ ہو اس کی سکسیسفل اور جو انسکسیسفل جو کرائیٹیریہ ہے اس کا جو ایک ہی جو بیسک ڈیفنس ہے وہ ہے اس کے جو آمدن کتنی ہے اس کے اخراجات کتنے ہیں اگر اس کے ایسٹس میکسیمائز ہیں تو وہ بیسیکلی بہت جلد ملک چاہے ایک کنٹری کے ایگزمپل لے لیں وہ ڈیولپنگ سٹیج میں اور پھر ڈیولپنگ سے ڈیولپ سٹیج میں شمار ہو جائے گا لیکن اگر اس ملک کے لائیبلٹیز زیادہ ہیں اخراجات زیادہ ہیں ایسٹس کام ہے تو وہ بہت جلد جو وائلڈ بینک آئی ایم ایف یا دوسرے ادارے ہیں ان سے لون لے کے اپنے ضروریات کا پوری کرنے کوشش کرے گا اور وہ کانٹینیسلی پھر ہر سال یا ہر مہینہ اس کو ایک فکس امونٹ ان اداروں کو دینی ہوگی جو کہ ایک لائیبلٹیز کے اندر شمال ہوگی اور وہ کبھی بھی اس کام کے ساتھ جو ڈیولپ سٹیج کے اندر شامل نہیں ہو سکتا سو بینک انٹرپنیور جو فرس اور جو بیسک رول ہے وہ یہی کلپولیٹ کیا جاتا ہے کہ ایسٹس جو ہیں اس کو میکسیمائیزیشن کی جائے اور لائیبلٹیز کو کم سے کام رکھا جائے اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ایک روبرٹ کیو سوکی کی بک ہے رش ڈیڈ پور ڈیڈ آپ اس کو بھی سٹیڈی کر کے ایسٹس اور لائیبلٹیز کا جو مزید کنسیپٹ ہے اس سے اگاہ ہو سکتے ہیں تو ہم انٹرپنیورشپ سیریز کے اندر مزید ایسی بہت ساری ویڈیوز لائیں گے اگر آپ واسٹ کرنا چاہتا تھا ہمارے چینل کی پلیلیسٹ میں جا کے آپ اردو ہندی یا انگلیس سیریز دونوں میں ویڈیوز کو واسٹ کر سکتے ہیں تو ہوپ ہے اس ویڈیو نے آپ کے اندر بہت سارے نالج کو انکریز کیا ہوگا سپرائب کریں کیوں دیکھا آپ کے آرکوشن کا جواب شیئر کریں اس ویڈیو کو تمام سوچال میڈیا پلیٹس فارم کی پر تینک یو